اس مارچ کو کولکاتا میڈیکل کالیج میں ایک بہت بڑا سکیم سامنے آیا تھا جس میں پانچ سو تیس ورکروں کو پچاس ہزار لے کر پرمننٹ جوب دلانے کا وعدہ کیا گیا تھا جن پانچ سو تیس کرمچاریوں سے پچاس ہزار روپے لیے گئے انہیں دوہزار اکیس سپتمبر مہینے سے جوائنٹ کروا دیا گیا تھا اور سپتمبر کے مہینے سے ہی ان کرمچاریوں کا بیتن اب تک باقی ہے اور وہ سب ہی کرمچاری اپنے بیتن کے لیے اپنے کانٹریکٹر کو ڈھون رہے ہیں جو کی ایک فروڈ کانٹریکٹر ہے جس کے خلاف یہ کرمچاری آندولن کر رہے ہیں اور سب ہی اب اپنی نوکری کی مانگ کر رہے ہیں اور کل سب ہی کرمچاریوں نے سپرٹینڈنٹ سے بات کی اور ساری باتیں لکھت کے طور پر سپرٹینڈنٹ تک پہنچا دی گئی ہیں اس ماملے میں کلکتہ میڈیکل کالیج کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے کئی ایمپلوئیس کا نام سامنے آ رہا ہے فلحالہ بھی اس ماملے کی انڈویسٹیگیشن جاری ہے یہاں پہ میڈیکل کالیجن ہسپٹل میں جو پانسو تیس ورکروں کا جو سکیام سامنے گیرا ہے ہمارے بیس مارچ دو ہزار بائیس کو جس میں پانسو تیس ورکرز کو پچاس ہزار روپے کے آفر میں پرمنٹ جوب دینے کی وعدہ کیا گیا تھا اور یہ کرمچاری دو ہزار ایکیس کے سپٹیمبر مہنے سے جوائننگ کیے تھے اور اکٹوبر سے ان کا جو ویجز ہے وہ باقی ہے اور وہ پانچ مہنے سے ویتن کے لیے کانٹریکٹر کو گون رہے ہیں وہ ایک فیک کانٹریکٹر ہے اور وہ میڈیکل کالیج ہسپٹل کا لائسنسٹ ٹینڈر کانٹریکٹر ہے اور جس کے خلاف یہ آندولن چل رہا ہے ان سارے ورکرز کا یہ وہاں پہ اپنے نوکڑی کی مانگ رکھ رہے ہیں ہاں کل ہم لوگوں نے سپریڈینڈین سے بات کیا ہے ان کے نولیج میں ہم نے ساری چیزیں لکھی طور پر دی ہے اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ ریکٹ کب سے چل رہا ہے اور اس میں میڈیکل کالیج آثوریٹیز کے جو جو ایمپلائیز ہے جو الگ الگ دیپارٹمنٹ کے لوگوں کا نام نکل کے سامنے گر رہا ہے ابھی تو ماتر انڈر انویسٹیگیشن ہے ایف آئی آر لوج ہو چکا ہے اور اس مددے پہ ابھی ہم زیادہ نہیں بول پائیں گے جب تک کہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سارے دیپارٹمنٹ اس میں انوارڈ ہیں کیونکہ پانچ سو تیس ورکر چار شفٹوں میں کام کیے ہیں پانچ مہینہ اور سپریڈینڈین کو اس بات کی نولیج تو ہونی چاہیے کہ آپ کے کیمپس میں پانچ سو تیس لوگ کام کر رہے ہیں بینا ویتن کا اور جن سے پچاس ہزار روپے مانگ کی گئی اور انہوں نے پیمنٹ بھی دیا ہارٹ کیش صرف اس لیے کہ وہ پرمنٹ جوب انہیں مل جائے ہم نے سپریڈینڈین سے یہی مانگ کی ہے کہ جو لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں جو نوکڑی کرتے تھے ان کو واپس نوکڑی دیا جائے کانٹریکٹرال جوب کے اوپر کیونکہ پرمنٹ جوب وہ دے نہیں پائیں گے انہوں نے صاف صاف بول دیا یہ ہمارے آثورٹی میں یہ ہمارے پاور میں نہیں ہے کہ ہم ان کو پرمنٹ جوب دے پائے لیکن ان کے آثورٹی میں ہے کہ اگر ان کے کیمپس میں اتنے لوگوں کام کر رہے تھے تو آج ان کے کیمپس میں کون کام کرے گا تو ان ورکرز کو واپس لانا پڑے گا ان کے کیمپس میں صفائی کام کرنے کے لیے اور یہ صفائی کرمچاری بہت ہی گریب دلی تور سے بیلونگ کرتے ہیں اور بہت تکلیف سے انہوں نے یہ پیسہ دیا ہے اس آشا میں کہ انہیں یہ نوکڑی ملے لیکن نوکڑی تو نہیں ملی وہ پیسہ بھی چلا گیا اور وہ کانٹیکٹر کا بھی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کانٹیکٹر لیگل کانٹیکٹر ہے میڈیکل کالیجن ہسپیٹل کا اور اس ہسپیٹل کے آثورٹیز کو ساری خبر ہے اس کے بارے میں ہاں ایف آیا لوج ہو گیا ہے وہ وزار تھانے میں اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ جائیں گے اس مدیے کو لے کے یہاں پہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے پاچ چیک اور روپے کی سکام سامنے گری ہے کلکٹا آسپٹل کالیج میں پچھلے سات مہنوں سے پانسو تیس سفائی کرمچاری جو شوشت ونشت پیڑیت سماس سے دلیت سماس سے آتے ہیں وہاں پہ بینا کسی ٹینڈر کے بینا کسی اگریمٹ کے ایک فیک انجیو چلانے والا ساگیر حسین نام کا بندہ ان سے ایک ایک وقتی سے پچاس ہجار روپے یہ بول کر لیا ہے کہ میں ہسپٹل میں آپ کو پرمیٹ جاب دلاؤں گا ایجے سویپر یا سفائی کرمچاری لیکن ان کو ٹھیکے پر بھی نہیں رکھا گیا اور نہ ان کو کوئی ویتن ملا ہے نہ ان کو کوئی پرمیٹ جاب ملا ہے اس مدے پر ہم نے فانڈیشن کی ہماری چیئرمن سادیا عزیز نے پچھلے کہیں دینوں سے منیجمنٹ سے میڈیا کے مادیم سے اور پولیس سانہ کے مادیم سے لکھیت میں ان 530 صفائی کرمچاریوں نے سنگٹن کو ہماری فانڈیشن کو ایک لکھیت میں آویدن پتر دیا کہ ہمارے ساتھ جو شوشن ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ منیجمنٹ سے بات کریں مجھے میری ٹیم نے فون کیا اور میں ترنت ہیدراباس سے یہاں آیا ہوں اور کل ہم نے سپریٹنڈنٹ سے دیڑ گھنٹہ بات کی جس میں سادیا عزیز سنیتہ راؤ اور ایسے سبھی ہمارے فانڈیشن کے سدیسیوں نے سپریٹنڈنٹ سے بات کی کیول میں آپ میڈیا کے مادیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سپریٹنڈنٹ کو یہ صفائی کرمچاری جنہوں نے پچاس ہزار روپے ایک آس پر ایک امید پر کہ ان کو روزگار مل سکے پرمیٹ جوب مل سکے لیکن یہ سمبو نہیں یہ بات حجم نہیں ہو رہی ہے کہ سپریٹنڈنٹ کی ناک کے نیچے اتنا بڑا اس کیمپ ہوا ہے لگ بگ چار کروڑ پہنسٹھ لاکھ روپے کا گمن اس پرامیسے اس کیمپس میں ہوا ہے تو سپریٹنڈنٹ کہتا ہے کہ ہم کو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن بینا کسی کے پرامیسے اس کے کیمپس میں کیا وہ سپریٹنڈنٹ یہ بات ماننے کو قدعی تیار نہیں ہے کہ وہ ٹھیکا ہم نے نہیں دیا پہلے بولتا ہے سپریٹنڈنٹ کی وہ ایک ٹھیکے دار کے نیچے کام کرتا تھا ساکر حسین لیکن ایک ٹھیکے دار کے نیچے کام کرنے والا ایک کرمچاری سنیتا راہو ہے میرا نام میں بہت دن سے یہ میڈیکل میں جو شریف یہ نوکری لے کر ان کے سنگ جو چٹنگ ہوا نوکری وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ٹھیک آکے گیا ہے شریف یہ نہیں ہے وہاں پر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کوئی پیشنٹ دیکھلانے بہانے ان کا پیسہ لینا بہت بہت ایسا کچھ ہے جو کی میں بول نہیں پا رہی ہوں بہت ایسا ہے جیسا کی ان لوگوں کو جو کام دینے کے بہانے وہاں کے کچھ کچھ لوکل ہے جو ایک ایک آدمی سے چالیس پہتیس کر کے لیا ہے اور یہ جو عورت لوگ ہے کوئی اپنا گہنا جیسا کہ کان کا ہوا یہ سب کچھ بیچ کے یہ نوکری کے لیے ان لوگوں کو پیسہ دیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ ان میں ایک ایسا ہے جو لنگڑا ہے دو پاؤں سے ان کا بنے وہ کسی کام کئی نہیں وہ کام کری نہیں پائے گا ان کو نوکری دیں گے بول کر ان سے ساٹھ ہزار روپیہ لیا گیا ہے تو ایک طرح سے یہ ہمارا اتنا بڑا میڈیکل کا نام بھی خراب ہو رہا ہے یہ کچھ انسان لوگ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بند ہو اور ان کے لیے ہم بہت دین سے کوشش کر رہے تھے تو ہمارے کچھ جو ان کے خلاف ہیں ان سے زیادہ جو یہ دھندہ میں سامیل ہیں وہ ان کی سنکیہ ہم سے زیادہ ہے پیسہ لیا ہے ساکیر ہے اور جو لیڈی لوگ لیا ہے وہ 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 سومن بول کے کوئی کانٹیکٹر ہے ان کے اندر کام کرنے والا دو تین لیڈی ہے ان کا نام سیما پوزاداس پینکی ملی ساکیر بھی ہے میں ساکیر کو دیکھ ہوں لیکن یہ لوگ کیا کرتا تھا کہ سب کو جتنے لوگ کو بھروسہ دلاتا تھا ہم لوگ بولتے تھے ساکیر فیک ہے لیکن یہ لوگ کیا کیا ان لوگ کے ساتھ کھیلا ہے کہ نہیں ساکیر جنمین انسان نے بول کہ ان لوگ سے پیسہ لے کر ساکیر کے یہاں کام میں ان لوگ کو ڈھکایا گیا ہے ہم چاہتے ہے کہ ان لوگ کو ان ساپ چاہتے ساکیر چاہیے چاہیے جو لوگ سے اتنا پیسہ لے ان لوگ آج یہ راستہ میں لے کر آیا موسیقی